السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسد لی امری وحلو لقضتا من لسانی یفقه وقولی اللہم وفقنا لما تحب و تردہ ربنا زدنا علما آمین میری پیاری بہنوں یہ جو حدیث نا المرء ما عاما احب کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن یہ ایک بہت ہی امید دلانے والی حدیث ہے یعنی کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں جو بہت پر امید کر دیتی ہیں انسان کو اور کچھ احادیث بھی ایسی ہیں جو بہت پر امید کر دیتی ہیں اور وہ خوش کر دیتی ہیں آپ کے دل کو کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے اب آپ سوچ لیں کہ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن کون سی چیزیں کام آئیں گے کون سے لوگ کام آئیں گے کون سی محبتیں کام آئیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ کرنسی ہوگی نا اس دن کی اچھا اگر کوئی میوزک سے محبت کرتا ہے کسی سیلیبریٹی سے محبت کرتا ہے کسی انسان سے محبت کرتا ہے ویسی بس صرف محبت کے مارے کہ وہ اس کی شکل اس کو اچھی لگتی ہے اس کا کوئی کام اس کو اچھا لگتا ہے اس میں دین ایمان اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی بات شامل نہیں ہے بس اس کو دل سے کوئی پسند ہے بندہ یا بندی یہ ساری محبتیں آپ اب اس کرنسی کو لے کے قیامت کے دن جائیں تو کیا ہوگا آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ سیلیبرٹی وہ ایکٹر ایکٹرس یا سنگر یا کوئی بھی پلئیر کچھ بھی کہہ لیں وہ بندہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے اس کے عمال ایسے تھے پسند تو کیا لیکن وہ اس کے عمال ایسے ہیں کہ وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے اب اس حدیث کو سوچیں اپنے آپ کو امیجن کریں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں جن سے میں محبت کرتی ہوں فیشن کے لیے دولت کے لیے شہرت کے لیے عزت کے لیے کچھ لوگ اتنے گندے گندے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں اور ان جیسی شکلیں بنا لیتے ہیں ان جیسے کپڑیں پہننے لگ جاتے ہیں ان جیسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کو اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اس کے باوجود اب آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو امیجن کریں جن کو آپ نے رول موڈل بنایا ہوا وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ یہ حدیث سن رہے ہیں ابھی دنیا میں کے بندہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس دن چیخیں مار کر ان سے بھاگنا کہ نہیں نہیں میں تو مسلمان تھی مجھے تو یہ ویسے ہی اچھے لگتے تھے کوئی کام نہیں آئے گا کیونکہ اس دنیا میں بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے طور طریقے اس کا بات کا انداز اس کا اٹھنا بیٹھنا لائف سٹائل اس کا کاپی کرتا ہے اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے اس کو لک اپ ٹو کرتا ہے تو پھر ویسے ہی بن جاتا ہے نا دنیا میں اس کی پرائیورٹیز وہ ہوتی ہیں جس جو اس کے محبوب کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کن چیزوں سے کن لوگوں سے کن طریقوں سے محبت کر رہا ہوں کہ وہ طریقے وہ لوگ قیامت کے دن کس جگہ کھڑے ہوں گے جب تک ہم یہ امیجن نہیں نہ کریں گے تب تک سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم کرتے رہتے ہیں محبتیں دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن یہ کدھر کھڑے ہوں گے اپنی عمال کی وجہ سے تو میں بھی اس گروپ میں ہوں گی کیونکہ میں ان سے بھی محبت کرتی ہوں تو کیا میں انہی کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں نہیں اور دوسری طرف یہ حدیث ان لوگوں کے لئے بہت امید والی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کیونکہ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی کہیں بھی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کے طور طریقوں کو فالو کرتے ہیں ان کو لک آپ ٹو کرتے ہیں ان کو رول موڈل بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول موڈل بناتے ہیں ان کی آداد کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ہم یہ سوچیں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوگی ہم کیا دعا مانگتے ہیں اللہم وہ مقام محمود پر ہوں گے تعریف کیا گیا جس پر اللہ سبحانہ وتعالی ان سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور مانگئے جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا اللہ سے قریب ترین اب سوچیں کہ یہ حدیث آپ کو کتنی زیادہ خوش کرتی ہے کہ قیامت کے دن ہم اس جگہ پر ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے طور پر کھڑے ہوں گے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے حوزے کسر سے پانی پینے والوں میں سے ہوں گے اللہ کے عرش کے نیچے جگہ پانے والوں میں سے ہوں گے تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا یہ آپ کا ایکزیمنیشن پیپر ہے یہاں پر سارے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جو عمل کے اوپر بیس ہوتے ہیں آپ نے عمل کیا کیا آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ آپ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اینڈ اپ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں آپ نے ایکٹرز اور ایکٹرسز کو پسند کیا اور ان کے ڈرامے فلمیں گانے دیکھے ساری زندگی ان سے محبت کی ٹیلی فون پہ ان کو دیکھا ٹی وی پہ ان کو دیکھا کمپیوٹر پہ ان کو دیکھا اور قیامت کے دن آپ جا کے گئیں نہیں ہم تو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ محبت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی پسند کی کام کریں میں اس دن کلاس کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو دنیاوی محبتیں میں ہوتی ہیں کسی سے محبت ہو جائے تو انسان رات کو نہیں سو سکتا ہوتا نہ یہی کسی سے بھی چیز سے محبت ہو جائے لیچ سے اگر آپ کو پڑھائی سے محبت ہے تو پڑھائی جو ہے وہ آپ کا ایک گول ہوتا ہے میں نے یہ والی ڈگری لینے وہ آپ کو رات کو نہیں سونے دیتے وہ آپ اٹھتے ہیں آپ اپنی کتابیں کھولتے پڑھتے ہیں جب ساری دنیا سوری ہوتی ہے ایسے ہی ہم نے دیکھا جو پڑھائی کے بہت شوقین ہوتے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھتے ہیں اور جو کسی انسان سے بھی محبت کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ محبت ان کو بیچین کر دیتی ہے دن میں بھی بیچین ہوتے ہیں رات کو بھی بیچین ہوتے ہیں اٹھ اٹھ کے جا کے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں اب یہ سوچیں کہ اگر ہم کو اللہ تعالی سے محبت ہے تو یہ محبت آپ کو وہ کام کروائے گی آپ کی نیند کو توڑے گی آپ جاگیں گے آپ اٹھیں گے اپنے بستر سے کیونکہ محبت آپ کو بیچین کرے گی کہ آپ اپنے محبوب سے ملاقات کریں اور ملاقات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساتھ اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اللہ کے ذکر اور بہترین ذکر کیا ہے نماز کی صورت میں اب اٹھ کے نفل پڑیں گے آدھی رات کو اب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تڑپ تڑپ کے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم کو ویسا بنا دی جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے میرے رب تو محبت آپ کو سونے نہیں دے گی ایسی محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے تاکہ پھر ہم اسی راستے پر چلیں اور پھر قیامت کے دن ہم حق پر ہوں ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں دنیا میں بھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی اللہ سے محبت کی تھی آج ہم اسی گروپ میں کھڑے ہوں گے کہ ساری لوگوں سے ساری گروہوں سے پوچھا جائے گا جن جن کی تم پوچھا کرتے تھے ان کے پیچھے چلے جاؤ دولت کی پوچھا کرنے والے دولت کے پیچھے چلے جائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو کچھ کچھ اور کرتے ہیں نہیں شہرت کی پوچھا کرنے والے تکبر والے سب اللہ کے اللہ گروپ اور جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو تم بھی کرو تو ہم کہیں گے ہمارا رب نہیں آیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم کو فیلنگ ہوگی تو ہم سجدہ کریں گے وہ حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پندلی شو کریں گے تو جیسی بھی ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے we can't imagine لیکن ہم سجدہ کریں گے تو یہ جہاں پر امید دلانے والی ہے حدیث وہاں پر غور و فکر کروانے والی بھی ہے کہ تھوڑا سا سوچے تو صحیح کہ کن چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں آخر میں انہی کے ساتھ اینڈ اپ کریں گے انہی کے گروہ میں کھڑے ہوں گے یہ چوئس اس دنیا میں کرنی ہے وہ جیسے ہوتا نا کہ آپ کو دی جاتی ہے چوئس کے نیچے ٹک لگائیں تو آپ ٹک لگائیں کہ آپ کس کے ساتھ اور وہ ٹک لگتی آپ کے عمال اور آپ کی زندگی کی پرائیورٹیز آپ کی زندگی رکھتے ہیں کس چیز کو موسٹ آف دا ٹائم کرتے ہیں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی کیا چوئسز ہیں اور آپ نے کس گروہ میں اینڈ اپ کرنا ہے تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اب رمضان کی تیاری ہے نا اپنے آپ کو فیزیکلی منٹلی سپیرچولی تیار کرنا ہے تو غور و فکر کا وقت بہت زیادہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے چوئسز کے اوپر غور کریں اپنی غیر ضروری آدات کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے وقت میں برکت ہو ٹھیک ہے میری پیاری بیانو چلیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہہ اللہ انتا نستغفر و قوانتو و علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو